نمشکار نیشنل فرمی آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار اور دیکھئے بھارت اور مالدیو کے بیچ میں کافی دنوں سے ایک تسل چل رہا ہے مالدیو کے پیسڈنٹ محمد مویزو بھارت پر لگاتار اس چیز کے لیے دباؤ بنا رہے ہیں کہ بھارت اپنے 77 ملیٹری پرسنلز کو واپس بلالے مالدیو سے دیکھیں ہم نے یہ جو 77 پرسنل تینات کی ہے مالدیو میں یہ کوئی کومبیٹ رول میں نہیں ہے یعنی لڑائی کے لیے نہیں ہے یہ بھی تنات کیا گئے تھے مالدیو کی مدد کرنے کے لیے ایکزیکلی ان کے پیچھے مقصد کیا تھا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن فیلحال ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت اور مالدیو کے بیچ میں اس چیز کو لے کر ایک سولیوشن نکل رہا ہے حالانکہ یہ بات کلیر ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ مالدیو سے اسے اپنے 77 ملیٹری پرسنلز واپس بلانے پڑے لیکن دیکھیں وہاں کی سرکار ہے ان کی مرضی ہے اگر وہ نہیں چاہیں گے تو زبر جستی تو ہم نہیں رکھ سکتے ایسی کو لے کر بھارت اور مالدیو کے اوفیشلز کے بیچ میں ہائی لیول کی میٹنگ ہو رہی ہیں اور دو فروری کو بھی ایسی دوسری میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں فائنل یہ سولیوشن نکلا ہے کہ بھارت مالدیو سے اپنے 77 ملیٹری پرسنلز کو واپس نہیں بلائے گا بلکہ انہیں ریپلیس کرے گا اور یہ ریپلیسمنٹ بھی فریزز میں ہوگا یا ایک ساتھ ریپلیس نہیں ہوگے بھارت کے جو 77 ملیٹری پرسنلز ہیں ان کو بھارت نے وہاں پر تینات کیا ہے دو ایڈوانس لائٹ درو ہیلیکوپٹرز اور ایک دونیر ایرکرافٹ کو مینٹین کرنے کے لیے دونیر ایرکرافٹ مالدیو کو دیا گیا تھا اس کی ایکسکلوسیو ایکنومک جونز کی سرولینس کے لیے اور یہ درو ہیلیکوپٹرز مالدیو کو دیا گئے تھے میڈیکل ایویکویشن یا ڈیجاسٹر مینجمنٹ کے لیے اور یہ 77 لوگ وہاں پر ان تینوں ایرکرافٹ کو مینٹین کرنے کے لیے تھے اس کی مینٹیننس اس کی ریپیئرز اور مالدیوین ڈیفینس فورسز کی ٹریننگ کے لیے لیکن مالدیو کے پریزیڈنٹ اڑے ہوئے ہیں تو فائنلی مالدیو اور بھارت سرکار نے یہ سولیشن نکالا ہے کہ ان لوگوں کو واپس بلانے کی جگہ انہیں ریپلیس کر دیا جائے مطلب ان لوگوں کی جگہ اب سیویلین لوگ تیناث ہوں گے وہاں پر ان ایرکرافٹ کو مینٹین کرنے کے لیے یہ ہے مالدیو کی فورد منسٹری کی اوفیشر ویب سائٹ اور یہاں پر اس کو لے کر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ہے پریز ریلیج اور یہ جاری کی گئی ہے دو فروری دوہزار چوبیس کو اور اس میں کلیے لیے لکھا ہے سیکنڈ میٹنگ آف دہ ہائی لیول کور گروپ اور یہ ہوئی تھی نئی دلی میں اس میں کھا گیا ہے کہ اس میٹنگ کے دوران بھارت اور مالدیو کے بیچ میں جو بائیلیٹرل کوپریشن ہے ان کو ایمپروو کرنے کے لیے انہیں ریڈیو کرنے کے لیے باتچیت ہوئی اور کیسے مالدیو اور بھارت کے بیچ میں دیفنس سیکیورٹی اور ایکونومی کوپریشن بڑھایا جائے اور یہی پر کلیے لیے لکھا ہوا ہے بوچ سائٹس ایگریڈ یعنی بھارت اور مالدیو یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور یہ ریپلیسمنٹ دو فیزز میں ہوگا ایک پلیٹفورم سے یعنی کسی ایک ایرکرافٹ کے لیے ریپلیسمنٹ ہوگا دس ماہش دوہزار چوبیس کو اور باقی بچے ہوئے ایرکرافٹ کے لیے ریپلیسمنٹ ہوگا دس ماہش دوہزار چوبیس اس کو لے کر تھرڈ میٹنگ ہوگی فیبری کے لاشٹ ویک میں اب اس کو لے کر بھارت کی فورن منسٹری نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ زاری کیا ہے لیکن اس میں کئی بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ بھارت اپنے ملٹی پرسنل کو مالدیو میں ریپلیس کرے گا اب دیکھیں اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو دوروں ہی کنٹریز کے لیے وین وین سیچویشن ہے بھارت کو تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو بھارت کے تینوں ائرکرافت دو دروو ہیلیکوپٹرز اور ایک دونیر ائرکرافت جو اس وقت مالدیو میں ہیں اب اس اسٹیٹمنٹ سے ایک کلیر ہو گیا ہے کہ وہ مالدیو میں ہی رہیں گے اور انہیں اوپریٹ مینٹین اور ریپیر کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے دوسری ٹیم جائے گی اب بھلے ہی وہ ملٹی پرسنلز نہ ہو اور اس سے مالدیو کے پیسڈنٹ محمد محضو کو بھی بینفٹ ہوگا کیونکہ آپ لوگ کو معلوم ہیں کہ جب محمد محضو کیمپین کر رہے تھے الیکشن کے لیے تو ان کا پورا کیمپین بیز تھا انڈیا آؤٹ کیمپین پر اس کیمپین کو ایکچولی سٹارٹ کیا تھا دوہزار بیس میں مالدیو کے فورمر پیسڈنٹ عبداللہ یمین نے یہ کیمپین چلائے گئی تھی بھارت کے خلاف اور تبکہ مالدیو کے پیسڈنٹ ابراہیم محمد صلیح کے خلاف عبداللہ یمین اور محمد محضو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ مالدیو کے تب کے پیسڈنٹ ابراہیم محمد صلیح وہ بھارت کی طرف زیادہ جھکاو رکھتے ہیں اور انہوں نے ہی میلٹی پرسنلز کو بلائیا ہے مالدیو میں بھارت کی اور اگر ہم ستہ میں آئے تو ہم ان بھارت کے میلٹی پرسنلز کو واپس بھیج دیں گے کیونکہ یہ مالدیو کی سوورنٹی کے لیے خطرہ ہے اب مالدیو کے پیسڈنٹ محمد محضو کی سب سے بڑی پروبلم یہ ہے کہ نیکچ منت وہاں پر پارلیمنٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں ویسے بھی محمد محضو کی جو پولٹیکل پارٹی ہے اور ان کے جو الائنس ہیں اور ان کے پاس مالدیو کی پارلیمنٹ میں میجورٹی نہیں ہے وہ مائنورٹی میں ہیں اور ان کے پاس ٹوٹل ملا کر ستہاسی میمبر کی پارلیمنٹ میں صرف انیس سیٹ ہیں اور اپوزیشن کے پاس ہیں ففٹی سیون سیٹ اسی لئے وہاں کی اپوزیشن ان کے خلاف امپیچمنٹ موشن لانے کی بھی تیاری کر رہی ہے جس کے خلاف وہ چلے گئے ہیں سپریم کورٹ تو فیلال یہ معاملہ رکھ سکتا ہے لیکن ان کو ڈر ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے الیکشن میں وہ میجورٹی سیٹس نہ جیت پائے تو ان کا امپیچمنٹ بعد میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر پارلیمنٹ کے الیکشن میں پبلک کے سامنے جانا ہے تو انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے جو انڈیا آؤٹ کیمپین کے نام پر ووٹ لیے تھے اس کے بدلے آپ نے کیا کیا تو آپ کم سے کم مالدیو کے پریزیڈنٹ محمد مویزو وہاں کی پبلک سے ووٹ مانگتے وقت یہ کہہ پائیں گے کہ دیکھیں بھلے ہی بھارت کے ڈونیر ائرکرافٹ اور دروہ ہیلیکوپٹر مالدیو میں ہیں مالدیو کی لوگوں کی مدد کے لیے لیکن ہم نے بھارت کے ملٹی پسندس کو یہاں سے واپس بھیج دیا ہے آپ ان کو مینٹین کرنے والے سیویلین لوگ ہیں لیکن کم سے کم فیلال یہ لگ رہا ہے کے دنے بعد